موسیقی 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 مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان لگی ہے تو آج سرکار برحان پور کے آستانے پر خاضی ملت کی کچھ ایسی تقریر ہوگی کہ روح کی دنیا پور تنویر ہوگی نقش و نگار خطابت تختیہ دل پہ تحریر ہوگی سوہ تکلم دلگیر ہوگی اور آپ حضرات کی ذہانت و فتانت ان کے ذلوے خطابت کی اسیر ہوگی ساتھی ساتھ باطل کی سازش بابا زندھیر ہوگی آئیے زندگی کے ساتھ حضور غازی ملت کا استقبال کیجئے آپ کے نعرے کی جتنی زوردار آواز ہوگی انشاءاللہ ہوتنہی شاندار خطاب ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالت میرا جن نبی عرصِ اشرفی فائضانِ سرکارِ برہان پور فائضانِ سرکارِ اشرفی میاں فائضانِ سرکارِ کلاں حضور غازی ملت فائضانِ سرکارِ جوالسцы سرکارِ خطابت رکے اوری ملت کا انش enrolledンダی Vค影片 ملت کا انشاءاللہ ہوته اورής ملت کا انشاءاللہ کلاو الفائضانِ سرک آئیے ملت کا انشاءاللہ این حضور Jessica فائضانِ سبری ملت کا انشاءاللہ رساللہ آئیے ملت کا انشاءاللہ رسال دیشنہ زندہ بات والحمد للہ والحمد للہ نحمده و نستعینه و نستطفده و نؤمن به و نتوتر و نعوذ اللہ من شلور انفرسینا ومن سیئت اعمالنا ومن يظل الله ولا اظلنا ومن يظلله فلا حادي لك و نشد و لا اله علم اللہ وحده 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 لا شریف لا سبحانا و نشد و لا سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیانا و تبیب قلوبنا سبحانا و شفا سدورنا و غوثنا و معیلنا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و شرادنا و غلاءنا و اشغفنا و نور عیننا و مختارنا و عمالنا و عبده و رسوله سلی اللہ و تعالیٰ و علیه و علیه و اصحابه اجمینا مباد فا اوز باللہ من الشیدان و رجیب بسم اللہ و احمن و حیم سبحانا الَّذِي يَسْرَى بِأَرْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْسَارِ سبحانا سبحانا عبر امت و صلی اللہ علیہ صلاة و سلام اعلى رسول اللہ پیرے طریقہ شیخ المسائب حضرت پیر عبدعی قفون صاحب ماروح و بخص اللہ میرے نام حضور کے صلیفہ اور مولانا عبدالرسید آپ دونوں سن رہے ہیں اس پر بات آگے آئے گی کہ قبروں میں بھی لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن یہ دعویٰ ہے ثبوت آگے آ رہا ہے پاک ہے وہ ساتھ وہ لے گئی رات اور رات اپنے بندے پہ مزید حرام سے مزید اکساز انجازہ لگائیے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ترقی عطا کرتا ہے رات اور رات لجات دیتا ہے تو رات اور رات ترقی کے راستے کھولتا ہے تو رات اور رات ایک تو یہ رات ہے جس پر میں بولنے والا ہوں ایک اور ہے رات اور رات بجلت کی رات رات اور رات علی تم سبھالو مچنا رات اور رات وہاں جبریل ساتھ میں ہے یہاں صدیق ساتھ میں ہے ہاں 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 اسے لئے سبھالو مچنا رات ایک ارام نے اپنی راتوں کو برباد نہیں کیا پاک میں گوزیا سبحانہ نمیدیہ خواہ اس کی ضرورت کیا تھی اللہ اپنی ذات کو گارنٹی میں رکھے اس کی ضرورت کیا ہے خدا کا کہہ دینا کافی ہے کہ میرا حبیب مجید احرام سے مجید احسان تک گئے مکہ سے لا مکہ تک گئے سبحان اللہ سے اسٹارٹنگ ہے پاک ہے وہ ساتھ ٹاکی لوڈ ٹاکی لوڈ میرے محبوب کے جانے کو نہ دیکھیں میرے لے جانے کو دیکھیں نعرے تکفیر نعرے رسالت حضور غازی ملت یہ آپ کا عقوی نعب آیا عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اناؤنسر نہیں جانتا جو بات جنتا جنا دھن سے نکلتی ہے وہ دھنا دھن نکلتی ہے جو جو ٹارٹنگ سبحاؤ کے لوگ ہوتے ہیں ٹارک شاس پر میں دھونے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوتی سے ٹیس ہزار فیٹ اوپر جانے سے مانیس فٹی ہو جاتا ہے اور اوپر جانے سے پورا برف ہی برف ہوتا ہے تو سرکار ایک انسان ہے اس ٹھنڈک سے گزرائیں گے کیسے اسی میں ایک ایسی جگہ ہے جو بہت گرم ہے لوہا جو ٹگھل جائے اس گرم علاقے سے نکلیں گے کیسے ٹھنڈک میں فریز ہو جائیں گے گرمی میں جل جائیں گے تو جائیں گے کیسے یہ تو آسمان تک نہیں جا سکتے لامکہ تک گئے کیسے تو ایسے ہی اکھل کے پجاریوں کو گم رہی سے بچانے کے لئے رب نے یہ نہیں کہا کہ لبی جا رہے ہیں تاکہ جانے پر بہت ہو دیر خدا لے جا رہا ہے لے جانے پر بہت کر رہا ہے پر بہت رہا ہے اور یہ جو یہ جو میرا ہے نا میرا یہ شم بہت پاور پھول ہے نا جانے کتنوں کو کیا سے کیا بنا دیتا میرا ایک آجمی نے کرونوں بھی پیا کمائیا اس کو ایک بیکا تھا سارا کروڑ کا کروڑ سے دے دیا بھائی پروسی کو کیوں نہیں دیا کہا یہ میرا بیٹا میں نے دیا ہے اپنے بیٹے کو تمام عورتوں سے رویہ بچا کر کے لاکھیں بیوی کو دے دیا ایسا کیوں کیا میری بیوی میرا میں بڑا گم ہے مائی وائی مائی فادر مائی سن جب کسی کے دھن میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں جنم ہوا نیا چراغ جل لیا ایک نیا دیپک پریوار میں آیا پروسی کو کوئی انٹس لے تیرے یہاں ہوگا ہے نا پورا پریوار خوش ہے میرا بیٹا میری بیٹی میرا میں بلاندھم ہے جو میرا سمجھتا ہے وہی خوش ہوتا پروسی نہیں بچہ میرے گھر میں پیدا ہوگا تو پریس کو کہا میں کہوں گا میرا بھی نہیں فرق ہے کہ پارا ربی لبان کو میرا جنبی ہوتا سنیوں کا بچہ بچہ کھل ہوتا ہے کون آیا میرا نبی مائی پروفیٹ میرا نبی پروسی کو کیا وہ کیوں جشنے میلا دمت آئے وہ کیوں برسگے بنائیں وہ کیوں یومِ پیجاز بنائیں منائے گا وہ جس کا نبی آیا ہے ہمارا نبی میرا ایسے کروڑوں نہیں عربو خربو بندے ہیں عربو خربو بندے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ اے اللہ میں تیرا بندہ تیرا بندہ ایسا پکڑ کے لاؤ جسے رب نے کہا وہ میرا بندہ سبحان اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اچھا یہاں پر یہ نہیں کہا سبحان اللہ دی اثرہ بے نبی یہی سبحان اللہ دی اثرہ بے نبی یہی نہ بے نبی یہی نہیں بے ابد یہی کیونکہ عبد اور نبی میں فرق یہ ہے اب بندہ بغیر جسم کے ہوئی نہیں سکتا ایک سو تیس کروڑ بھارتی ہے جن سنکھہ میں ایک بندہ لاؤ جس کو جسم نہ ہو اور نبی ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں کیونکہ میرا نبی بغیر جسم کے نبی رہ چکا ہے کن تو نبی ہیں وہ آدم و فائنل موہ وہ تین میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مکی اور پانی کے جلیمی اب وہ دل مرحلے کہتا رہے کہ نہ کمپلیٹیٹ انڈر پروگریس کرییچن کانٹینیو نہ کمپلیٹیٹ آئی واس پرافر آدم سے پہلے کبھی اتلافِ الفاظ جامعہ تیر نظیم بھائینا روڑ ریول جسد آدم کی روح اور جس علی اس درمیان میں نہیں آدم علی السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی حدیث سمجھ نہیں اب سوال پیدا ہو تاکہ دنیا کا پہلا انسان تو پہلا انسان آن حضرت آدم علی السلام پہلا آدم آدم علی السلام پہلا پہلا بشار آدم علی السلام آدم علی السلام کے پہلے کوئی آدمی نہیں کہا جتنی جنم بھوم بنی ہے سب آدم کے بعد ہے میں سب بتا ہوں کہ برحان پور کو برحان کی ضرورت نہیں خود ہی برحان ہے خود ہی دلیل ہے یہ آدم کا شہر ہے کہ نام درداغ یہ مجبر پور نہیں ہے یہاں آلو کی عزت ہے آلو کی نہیں جتنے لوگوں نے جنم دیا ہے پور سب آدم کے بار ہیں تو آدم سب کے پور وج ہیں ہمارے پور وج آدم ہیں ان کے پور وج آدم ہیں سارے مانو جات کے پور وج آدم ہیں آدم کے دین کی طرح لوٹ آ گھر واپسی جب آدم کے گھر میں ہزار آ اور آدم کا گھر میں تو ہی جن کے گھروں میں تو ہی جن کے گھر میں جن نے تو ہی چھوڑ دیا گھر کے باہار ہے تو گھر واپسی باہار والوں کی ہوتی ہے اندر والوں کی نہیں میں آپ کو بزمون دیتا جا رہا ہوا آگے کام آئے گا اس دنیا کے پہلے آدمی پہلا انسان پہلا پروش پہلا مائن پہلا بشار آدم علیہ السلام ظہم آدم حضور فرماتے ہم آدم سے پہلے نبی جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے جو آدم سے پہلے وہ بچاری大家 سے پہلے جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے ہے میرا نبی بہت اع discovery سے بول میرا نبی ب ہیں بچاری نبی رہ چکا ہے اس کا مطلب آپ صاف ہو گیا حکمِ نبوت کے لئے توجہ حکمِ نبوت کے لئے بشریت ضروری نہیں اعلانِ نبوت کے لئے بشریت ضروری ہے اور اگر فضا لے دعوتا سبحان اللذی اصلا بے نبی یہی تو لوگ کہتے ہیں نبی کے لئے جسمان نبی نہیں ہے یہ میرا جسمانی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ایسے پھٹی چر خیالات کے لوگوں کی اصلاح کے لئے نبی یہی کے بجائے اب یہی کہا تاکہ پاگر بھی سمجھ جائے کہ میرا محبور جسم جے ساتھ جارا ہے اب بات یہ ہے کہ دوسری آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ لا مکار تک پہنچے گروہ خاص تک پہنچے دنا فتد اللہ فتد نقابہ قوسائی نوغہ جنا مگر یہاں بھی اللہ تعالی ذکر کر رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصاد پاک ہے وہ ساتھ جو لے گئی اپنے بندے کو لا دورات لے گئی اپنے بندے کو مجید حرام سے مجید اقصاد سفر جب لا مکار تک ہے تو ذکر مجید اقصاد تک کیوں جب میں یہاں سے رکھ رہا ہوں تو جانسی تک کیوں جب میں امریک سے لندن جا رہا ہوں تو دوبائی تک کیوں جب نبی اللہ مکار تک گئے تو مسجدیں اقصاد تک کیوں چونکہ سو پرس پیچھے جانا کرے گا مکہ میں نبی پیدا ہوئی دائی حلیمہ کے گھر گئے کل اور دائے مکہ مکہ میں جوان ہوئے مکہ میں تیارت کی مکہ میں شادی ہوئی مکہ میں رہے پورا مکہ جانتا ہے یہ محمد عربی یورنسلنم کبھی نہیں گئے پیلیسٹائن نہیں گئے ہندوستان نہیں گئے یورپ نہیں گئے مسئل نہیں گئے حجاز میں رہے بدپل سے لے کے جھوانی تک رسول کی زندگی مکہیوں کے سامنے کہیں گئے نہیں گئے تو اللہ مطا تک اور سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کی بولا پاتی میں ملاقات تو کرتے ہیں مگر مانتے نہیں وہ عادت اب تک چلیا رہی ہے حضور نے کہا میں لامہ کان تک گیا مسکر آیا چلا گیا کوئی کوشششن نہیں کر سکا دے رسول پاک نو ارگون نو کوششن حضور نے کہا میں لامہ کان تک گیا سنا چلا آیا کیا پوچھے لامہ کان اس کا باپ نہیں جانتا علیہ جب جانوں گے تم نہ پوچھو گے اس کو جب سدھی تک پر میرے یا بابا کے کیا کوئی بندہ لامہ کان تک جا سکتا ہے سدھی تک پر نے بولے لخ امپاسیبل تو تمہاراں کبھی تو کہتا ہے کہ میں گیا ہوں کہ کافی قرصہ ہی دیکھئے منوالہ جب کافیروں سے ہے تو کافیروں کی معلومات پر نظر رکھنی ہوگی کافیروں کو صدق المنتحہ کی خبر نہیں کافیروں کو لا وقت کا پتہ نہیں مگر کافیروں کو مجید اقصہ معلوم بہت سارے مکہ والے مجید اقصہ جا چکے تھے انہیں بتا تھا تو کافیروں کی معلومات کو گھر میں رکھے ہوئے نبی اعلان کرنا ہے کہ میں رات کا ارات مجید حرام سے مجید اقصہ پہنچا اور کافیروں کو پکا معلوم ہے یہ باہر نکلے نہیں تو اقصہ تک گئے گئے سے نبی مکہ کے باہر نکلے نہیں تو مجید اقصہ تک جائیں گے کریں اور وہ بھی گئے اور آئے سیکنڈ میں تو مجید اقصہ کہ کر خدا نے کافیروں کو موقع دیا بہت کر سکتے ہو آرگومنٹ کر سکتے ہو سوال کر سکتے ہو سوالات کا بھامبار لگا سکتے ہو اور وہی ہوا جب رسول پاک نے اعلان کیا تو کافیروں نے انکوائری شروع کر دی اچھا گر تمہارا تو رات سکنڈ میں گئے اور آئے تو بتاؤ پنجد اقصہ میں کتنے پینر ہیں اگر نہیں کہا ہونا تو کیا بتائے گا میرا پیچی ہے سیڑھیاں پیچی ہے گمت کیسا ہے کی گھر کافیر سوالات پہ سوالات کیے جا رہا ہے ادھر مصطفیٰ ایسا جواب دیتے جا رہے ہیں جیسے مجید اقصہی آنکھوں کے سامنے آگئی ہو جب سارے سوالوں کا جواب کافیروں کو مل گیا تو انہیں ماننا پڑا کہ جو رات اور رات مکہ سے مجید اقصہ تک آ سکتا ہے وہ مکہ سے لا مکہ تک جا سکتا ہے جملہ دے رہا ہوں اسے رجل کر لینا سیو کر لینا مجید اقصہ تک ذکر کرنا نبی کے سفر کی حد نہیں کافیروں کے معلومات کی حد ہے کہا کہ اپنے حد علم میں تم نبی سے کچھن کر سکو اور سٹیسپائی انسر نہیں گئے اب وہاں نبی گئے آئیے ہم اپنے ماحول میں لوٹا ہیں امامت کے مسلحے پر نبی کھڑے ہو گئے سارے انبیاء اکرام وہ بات کہنے جا رہا ہوں جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے مگر جب نتیجہ نکالتا ہوں تو ان کا نتیجہ بھی گھڑ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مسلحے پر کھڑے ہوئے اور سارے انبیاء جماعت بناتا ہے نبی کی سنت نبی کی سنت انبیاء کی جماعت سنت جماعت یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں سنت و جماعت ہیں نبی امامت کے مسلحے پر کھڑے ہیں تمام مگ جائے گی رب نماز بھائے رک جاؤ یہاں اتنی بڑی تعداد میں تباہے ہو ایسے نہیں آگئے اندازے سے نہیں آئے ہو بوستر چھاپا گیا بیش آفیس حیزادہ گام نے انگ دیا ماؤت تو ماؤت دو دو واتشاپ سوچل میڈیا آپ کو بتایا گیا ہاشمی آ رہا ہے اتنی نہیں بتایا ہاشمی آ رہا ہے تاریخ بتائی تاریخ فکس کائم بتایا میرے شاہ کے بعد آئے گا رات بتائی وقت بتایا جہے بتایا اتنی جانکاری کے بعد ایسے نہیں لوگ آئے لیکن جب میرا نبی اچانک مکہ سے چلا مجید احسا کی طرف اچانک نہ اعلان نہ استحار نہ پوشٹار نہ فرستوں کی لائن نہ جماعت ملائقہ کی انپارمیشن سگلی اچانک مجید حرم مجید احسا کی طرف اکیلا نبی جبیل کے ساتھ جا رہا ہے قبروں میں نبیوں کو کس نے بتایا سبنی سبنی سنین سبنی کس نے سلام اپنی قبروں میں ہے جو نبی جہاں ہے زیادہ تر قبر میں ہے انہیں کیسے پتا چلو پتا چلا اکسا چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں اکسا چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں تاریخ کس نے بٹا ہے وقت کس نے بٹا ہے جگہ کس نے بٹا ہے تاریخ کس نے بٹا ہے سب تو اپنی قبروں میں لیتے ہوئے ہیں انہیں تیسے پتا چلا مصطفیٰ جا رہے ہیں ارے نادانوں آپ کو مان لو کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے ابھی ہم لو کہیں گے سارے انبیاء نے نماز پڑھی جن کا بے شاد ہو گیا انہوں نے نماز پڑھی جو شہید ہوئے وہ انہوں نے بھی نماز پڑھی امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے انبیاء کرام نے نماز پڑھی اب گنکے کی جوٹ پر مسئلہ سنو نماز مردوں کے فرض نہیں ہے مردے نماز نہیں پڑھتے نماز زندوں کے لئے مردے نماز نہیں پڑھتے کہ میرا نبی اس سے پہلے کی خدا کا جلوہ دیکھوں میں اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء آئیں گے نماز پڑھیں گے تاکہ تم سمجھ جاؤ یہ قبروں میں زندہ آئے تو جب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ان نبیوں کا ایمام نبیوں کا ایمام وہ نہیں ہے چنک کے ایمام کی بولی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی آلکھ چھپ جانے گا نماز پر ایک بات ہو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے دھر والے پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں جب نماز ملتی ہے کب پڑھتے ہیں دو سال کا بچہ نہیں پڑھتا پانچ سال کا بچہ نہیں پڑھتا جب ملتی ہے کب پڑھتا ملے گی تو پڑھو گے نا آپ کے گھر والے بھی اسی وقت نماز پڑھتے ہیں جب انہیں نماز ملتی ہے چاہے وہ اپنے وقت کا مستی ہو محقق ہو مقرد ہو مدرس ہو نماز ملے گی کب پڑھے گا آپ کی پوزیشن کیا ہے امتیوں تیری پوزیشن کیا ہے جب نماز ملے دیتہ پڑھے گا اپنی پوزیشن سبھار کیوں نے اس وقت نماز پڑھی جب پہلے نماز ملی کب پڑھا اور تیرے نبی نے نماز اس وقت پڑھایا جب نماز یہی ملی نماز کو میراج میں ملی نماز کو ملہ مکہ میں ملی نماز کو رمنے میں شبہ میراج میں دی ہے شبہ میراج دی ہے پائیں گے بعد میں پڑھا دیا پہلے جو پانکے پڑھے جو پانکے پڑھے اسے امتی کہتے ہیں دپانے سے پہلے پڑھا دے اسے نبی کہتے ہیں جو پڑھے اب ذرا اپنی توجہ کو سمیتی ہے اس بات پر کہ جبری بھی امیل ساتھ ہیں فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی پیچھے گھران کوئے قسمے کے بیکاروں ذرا سرداروں کو دیکھو فرشتوں کا سردار نبی کے پیچھے کھو لگام پکڑے ہوئے بورا چلے ہوا سے گھجرے شیخہ سے گھجرے سما سے گھجری شکرہ بھی پہنچے شیرد المنتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزراہِ لُسف و قرم جبرید سے کہا اللہ کا حجتی ہے جبرید کہے جبرید کوئی حاجت ہوئے حاجت ہے تو بتاو کینہ آئی ہیل کیو ہیل کیو ہیل کیو نیوی اب جبرید امیل معصوم فرشتوں کے سردار سید الملائکہ ان کی تو بس ایک ہی ضرورت تھی کہ ایسی چیز مانگو کی رسول ہی خوش ہو جائے حیاء رسول اللہ اگر دینا ہے تو پھر یہ دے دیجیے کہ جباب کی امت کل سارات سے گزرنے لگے تو جبریل اپنا پر بچھا سکتا مقدس جبریل کا مقدس پر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے زیر قدم آ جائے اسی لئے اس نازک منزل پر امام احمد ازا نے جس احتیاط کے بات کہی ہے وہ اتنی سرہ پیش کرتا ہوں جبریل پر بھی چھائیں تو پر کو خبر نہ ہو مانگا بھی تو نبی کو خوش کرنے والی بات مانگا مگر یا رسول اللہ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ہندہ کا حجتی یا جبریل وہ بھی صدرہ پر تک دو باتیں اگر میں زمین پر کہتا کہ کوئی آ جا کے تو بتاؤ تو لوگ سمجھتے کہ زمین کا مالک میں ہوں آؤ وہاں میں کہوں کہاں کا مالک رب کے سوا کوئی نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیر یعنی نہیں وہ محب میں نہیں میرا ہے باتہ ماتята باتہ ready ماسلامہ بارو باتہ آرومہ باتہ اہلے سنت jaisان حضرات اس کے پیچھے اندر کی بار بار آپ تو جات ہوگا اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نظر ہے یہ وہی جبریل ہے ادھرہ پہ سرکار کے مائنگ میں کیا ہے یہ وہی جبریل ہے جنہوں نے میرے دادا حضرت ابراہیم سے کہا تھا جب نمرود کی آگ میں جا رہے تھے آتشکت ہے نمرود اس میں جانا گیا تھا کہ جبریل امین بجیل سے زالہ تیز رفتار میں حاضر ہوئے وہ کہا حلقہ حاجتیہ ابراہیم ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میرے دادا کی زہرت نے گوارہ نہیں کیا کیا مدد لیں کیونکہ مطمئن تھے یہ الگ ٹاپی تھے تب ہی بتاؤں گا مطمئن تھے جبریل سے مدد نہیں لیں مگر جبریل نے پوچھ کر تو احسان کر ہی دیا میرے جتے کریم ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں لی لیکن جبریل علیہ السلام نے پوچھ کر احسان تو کر دیا اس سے پہلے ہی ابراہیم کا پوتا خدا کا جلوہ دیکھے جو میرے دادا پر تم نے احسان کیا ہے اسے میں اتاڑنا ہوں حلیہ کا حاجتی یا جبرائیل دوسرا پہلے حضور نے ہی سارا دی مجید حرام سے تم میرے ساتھ چلے مجید اقصہ تک ساتھ رہے ہوا میں ساتھ فضا میں ساتھ سما میں ساتھ آسمانوں میں ساتھ صدرہ پہ بھی آئے ہو ساتھ آجیل بولے یعصر اللہ آپ کے لے جاؤ you go alone I can't follow you I'm not like you آپ جاؤ میں بال برابر بھی اگر آگے بہا بال برابر فروغی تجلی بسوزت پرمہ تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائے اللہ تعالی نے فریشتوں کو اقلِ سلیم دیا ہے فریشتوں کو کیا دیا ہے اقلِ سلیم دردِ دل انتظارِ محبوب اہتر شماریاں رات کی بے قراریاں دل کی سوزیش عشقی آہ انتظار کی جرم محبوب یہ بھی ایک تڑا یہ انسان کو دیا ہے دیوانگی دیواناپن سمرپن اسٹیت کو مجاتے ہیں اپنے محبوب کے چرنوں میں گر جانا ہے گر جانے والا ہے یہ درد یہ غم یہ ہیجر یہ فراہ فریشتوں کو نہیں دیا اقلِ سلیم دیا ہے جیوانگی نہیں تھی اقلِ سلیم دیا ہے جنور نہیں دیا اقلِ سلیم دیا ہے اسی لئے اقلِ سلیم کا جو بہدرین بھائی صلاحہ تھا وہی جبریل امین نے کیا ہے لا تلقو بے اہدیقوں میں لا تحلو پر اپنے ہاتھ کو علاقت میں مٹ ڈالو اقلِ سلیم کو پہلا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر جبریل کے بجائے صدرہ پر بلالِ حبشی ہوتے ہیں اور میرا نبی اشارہ کر دیتا تو عشقِ بلالی اقلِ سے کام نہ لیتی جنبوں میں جلنے کے لیے کون مرتا بے خطر توت پڑا آتا چند امرود میں اس اقل ہے محوِ تماشاِ نبی باما پھر رکھیے جبریلِ امین کہنے فروغِ تجلی بسوزت پر ام تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائے گا یہ تجلی کس کی یہ اجابِ شفیاءِ حرول علوم ہے یہاں پر رساتِ زائی قرآن بھی ہے کلبانی ہے انہیں معلوم ہے کہ تجلی یہاں مطلق ہے مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو مجاز کی طرح قدول کی ضرورت ہے یہاں تجلی مطلق ہے کس کی تجلی مطلق ہے میرا وزدان کہتا ہے کہ معذرت جس سے کر رہے ہو تعلق ہی اسی سے ہو مجیدِ حرام سے ساتھ ہو سیجنت المنتحہ تک ساتھ اب اس کے بعد انکار میں نہیں جا سکتا وال برابر بھی آگے نہیں بل سکتا کیا مطلق کہیں جبریلِ امین یہ تو نہیں بتانا چاہتے اے رسول آپ عالمِ پتھنگیت میں تھے تو میں بھی ملک تھا ساتھ دیتا رہا آپ عالمِ ملکوتیت میں آئے لباسِ ملکوتیت میں تھے میں بھی ملک تھا ساتھ دیتا رہا لیکن سنرہ کے بعد آپ لباسِ حقیقت میں جلوانگر ہوں گے اب جبریل کو تابع نظرہ نہیں کہ آپ کی جمالِ حقیقت کو دیکھ سکے تجلی کے فروغ سے پڑ جائے اور ایک مشہور مانا ہے اللہ کی تجلی کے فروغ سے یہ بھی مانو اللہ بھی تو ہمارا ہے اور ہمارا زیادہ حق ہے تم سینہ لے کے ہم نماز بستے ہو ہم مدینہ لے کے نماز بستے ہو ہمارا زیادہ حق ہے چلو یہ ہی مانو اللہ ہے اللہ کی تجلی اللہ کی تجلی کے فروغ سے پڑ جائے گئے اچھا میرے پڑ جائے گئے جائیے پہ تو غور کرو آپ جائیے آپ کا کچھ نہیں ہوں پڑ تو میرے جلیں گے آپ جائیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا آپ کی بھاشا میں بات کریں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا میں آپ کی طرح نہیں ہوں میرے تو پڑ جل گائیں گے آپ کا تو پہنہ ہنڈ بھی نہیں جائے گے آپ جائیے میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ میں آپ کی طرح نہیں ہوں اتنا بلا فرسطان رسول کو اپنی طرح نہیں مانے اتنا بلا فرسطان کا سردار رسول کو اپنی طرح نہیں مانتے چلر پائٹو یہ اپنی طرح مانتے � Хرم، ڈھو 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 ڈ ھو ڈ خوز آئی پدک儿 جہا رہے ہیں پلوڈوں کو پڑ جہا رہے ہیں ا نے جتا مانتے ہیں collapses الحمدللہ اور ایک پہلو ہے یا رسول اللہ دیکھیں کچھ کرنا دھیرے سے کہوں گا زور سے پکڑنا حالاتہ اسے ہی ہے کہ سچ بولو مگر صرف دھیرے سے بولو اندر ہی اندر ایک ہو جاؤ اندر ہی اندر ایک ہو جاؤ آپ جائیے میں کچھے روکوں میں کچھے چلوں کسی کو دور کیجئے گا یا صرف میں کچھے چلوں میں آپ کی طرح نہیں ہوں آپ کو کچھے روکوں آپ میری طرح نہیں ہے تو رسول کو اپنی قرآن نہ سمجھنا اپنے کو رسول کی قرآن نہ سمجھنا یہ حقیقہ جبریلی امین ہے اور آج حال کیا ہو گیا کسی نے عرب میں کہا رسول ہماری طرح نہیں ہے رسول ہماری طرح نہیں ہے تو بریلی ہے تو بچالہ بریلی کے نام تک نہیں سوری بریلی شوری نام میں گیا رسول ہماری طرح نہیں رسول ہماری طرح نہیں ہے بریلی بھی ہے جو رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھے بریلی ہے تو جبریلی امین بھی رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھتے میری زبان جل جائے گی میں جبریلی امین کو بریلی نہیں جائے سکتا ہمیں جب دنیا میں بغداد اجملی کی چھوچا بغداد بریلی نہیں تھا تب جبریل کا پرچن رہ رہا ہے ہزاروں بریلی سائکلوک کی چھوچا جبریلی ابھی یہ کی چھوچر میں آئے میں کیسے انہیں کی چھوچویں بریلی کہہ سکتا ہوں مگر احمد رضا تم پر بچوں کا اب ہر بچہ سنیوں کا بچہ بچہ توجبان تم نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے جو عقیدہ جبریلی امین ہے اور ایک بات آپ کو بٹھا ہوں فریشتوں میں گروہ بندی نہیں ہے فریشتوں میں مطلب مذہب کی تقسیم بھی نہیں ہے فریشتوں میں نہ چک بندی ہے نہ نصبندی ہے نہ دیو بندی وہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں جس پریشتوں میں کھڑے رو رکو میں رو رکو میں پانی برساؤ برسانے پہ آگئے نہ برساؤ نہیں برسا تھا وہ اللہ کے پابند ہیں فرمان کے پابند ہیں تو فریشتوں میں نہ جماعت بندی ہے نہ گروہ بندی ہے سب کا عقیدہ یہ ہے یہاں تو سارے برحان پور کا خیدہ ایک نہیں ہے وہاں سارے فریشتوں کا عربوں خرموں فریشتوں کا خیدہ اور ان کے سرگار کا نام ہے جبریل تو جو عقیدہ جبریل امین کا ہے وہی سارے فریشتوں کا ہے جو عقیدہ جبریل امین کا ہے وہی میکائل علیہ السلام کا وہی اسرائیل علیہ السلام کا وہی سنافیل علیہ السلام کا وہ من کا موت جو ہے موت کے جو فریشتے ہیں ان کا بھی عقیدہ وہی ہے جو ان کے سرگار جبریل کا عقیدہ ایک سائکولوجی بتاؤں آپ کو منو اس پیسی کیا ہوتی ہے سائکولوجی کلپن کا فیس آپ دیکھیں کہ آپ برحان پور میں رہتے ہیں تو برحان پور کا کوئی مہد تو آپ کے پاس رہتا ہے اپنے کام میں پاسے رہتے ہو لیکن جب کبھی دلوی اور بمبئی جاتے ہو تو برحان پور بہت یاد آتا ہے کشویر سے کلیا گمانی پہ یہ مہان بھارت ہمارا ہے اور یہاں رہتے رہتے ہم کو دھیانی نہیں رہتا کہ ہم دیش کے لیے کیا کریں بھارت کے لیے کیا کریں نہ پیان امنتا ہے نہ یاد آتی ہے اپنے کام میں پھٹے رہتے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں لیکن جب بھی دیش چلے جاؤ تو بھارت بہت یاد آتا ہے میں انگلین جب پہلی مرتبہ گیا تھا تو وہاں ایک یاد ہو جی ہمارے پلوس میں آئے میں نے ان کو بلوایا اپنے ساتھ چائے پلوایا کہا کہاں کے ہو کاجون پور کے اگر میں نے کہاں یاد کو ہمارے پلوس میں اب تھوڑا ساتھ تم سے بات کریں گے یہ کٹ پٹ کٹ پٹ انگلیزی کرتے کرتے مو کا مزہ خراب ہو گیا ہے اب تھوڑی سی عوضی بولیں گے تم چکھا رہا آ جائے گا اپنا دیش یہ صبح ہو رہے یہ جو ٹریگر ہو پر اس کو میری طرف بھوم ہو تو جمعہ اٹھوں گا اور اگر بیتیا دیوائن بھی سوڑی کوئی ایسا بھی آدمی ہو چکتا مری ہوئی آتما تو بیدیش سے اپنے دیش کی طرف آئے اور دن اس کا خوشی چلنا اچھے دے باوجود کی اس کے پر بھگنیاں ہیں القابات ہیں پاور ہے طاقت ہے دو موت مرے گا وہ جس کے مل میں دیش کا پریم نہ ہو دو موت ہوگی اس کی ڈبل اوڈائن ڈبل مرے گا ایک تو وہ کی ہی سول ونٹ آؤ پس جبے ایک موت اس کی یہ ہے دوسری موت یہ ہے کہ مرنے کے بعد انویر انویر انسانگ اس کی موت پر نہ کوئی رونے والا ہوگا نہ کوئی قید گانے والا ہوگا نہ کوئی عزت بیان کرنے والا ہوگا یہ اس کی دوسری موت تو پٹیٹرزم دیش بھگتی دیش پریم یہ ہمارے نیچر میں پرکرت میں سبھی میں اور کہیں بھی پیجے سے کوئی اپنی عطیدے والا ملی جائے یہ بھی میرا عزت جروازہ مکہ موتزمہ کی گلیوں میں میں گھوم رہا تھا ایک زام میں بڑے غور سے مجھ کو دیکھا کٹتا رہا میں نے جب اس کو دیکھا وہ مجھے ہی کو دیکھے جا رہا ہے کہیں خبری تو نہیں آگے بولا السلام علیکم اور جب ہمیں اس کا فیدہ نہیں معلوم جو ہم نے اصل پر قیاس کرتے ہوئے کہا وَالَيْكُمْ وَسْسَلَا آپ حاشمیلیاں ہیں اب تو میں نے کہا یا یہ تو کوئی جانکار آدمی جب میرا نام جانتا ہے تو ان کا نہیں ہوئی بکلے 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 میں گعوت اسلامی میں ہوں اور حج کی لیے آیا ہوں آپ کی بہت کشیٹیں میں نے اس کو گلے لگایا اپنے روم میں لے آیا میں نے کہا دیکھ یہ سب ٹیبل پہ مال لگا ہوا جو چاہو کھاؤ قلوو وشرفو ہنیم ملیہ یہ پیار کھو تھا میں اسے چارتا بھی نہیں کیونکہ میرے عقیدے کہا ہے ووہ 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 ٹیلیل میں ملیہ پنجاب میں ہو تمہاری سید کے باجیو میں کوئی تمہارے حقیدے والا مل رہے تو کب بمبیہ دیت خبر میں اتنا مزا آئے گا تم غریب نواز کے عقید گاؤ گے وہ غوثی آزم کا عقید گائے گا تم علا ترین حضرت کی بات کرو گے وہ علا حضرت کی بات کرے گا بڑا مزا آئے گا وہ بمبیہ دیت اپنے عقیدے یہ مانتے ہو نا اب جو عقیدہ جبریل امیل کا ہے وہ عقیدہ ملک الموت کا ہے جب ملک الموت سنیوں کے گھر آتے ہوں گے ارے یہ تو اپنے عقیدے کا بندہ ہے وہاں روح تو لے جانا ہے ٹیوٹی کو عقیدہ کرنا ہے لیکن اپنے عقیدے کا ہے اپنے عقیدے کا ہے تطرف تیار سے لے چلے محبت سے لے چلے آرام سے روح نکالے ایسا نکالو جیسے شاک سے پھول ٹوٹ جائے اور پودے کو خبر نہ ہو ایسا نکالو کہ جیسے بستر پر رکھا ہوا پھول اٹھا لیا جائے بستر کو خبر نہ ہو یا ایسا نکالو جیسے پھول سے مہک نکال جائے اور پھول گھلنے نہ پائے اپنے عقیدے کا ہے واہ اپنے عقیدے کا ہے چنیوں ملنے سے ٹرنا مات جو آئے گا وہ ہوارے عقیدے کا آئے نارے تکفیر نارے رسالت شہدادہ حضور محدث آدم بھرس اشرفی آیا اللہ کا حکم بجال آیا جسم سے روح کو نکالا مگر یہ پرائیویل بات ہے کہ اپنے عقیدے اپنے عقیدے کا میرا اس کا خیدہ یہ تھے جبریل کا اس کا خیدہ یہ تھے تو ذرا پیار سے نکالو جب ان کے پاس جاتے ہوں گے ان کے پاس جب جاتے ہوں گے رسول تو اپنی دھرا سمجھتا تھا آگے سمجھ لیں کیا پریشان ہوگا ہر ممکن جگہ سے کچھ نہ کچھ نکلے تو حاسبی سے نہیں کرتے مٹ کرو ملتر موت سے تو دھرا اپنی موت کو خراب مٹ کرو مان لو نہ نبی جبریل کی طرح ہے نہ ملائکہ کی طرح ہے نہ بندوں کی طرح ہے اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی کی بے شک اب بتائیے اللہ اکبر کہاں تک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان یہ لا مکان لوگ بول دیتے ہیں وہ جو اردو نہیں جانتے چھپ رہتے ہیں پتہ نہیں کونسی جگہ کا نام لا مکان ہمیں کسی جگہ کا نام نہیں ہے مسئلہ یہی ہے اس کو کہاں لا لا مانے نہیں مکان مکان وانے جگہ نہیں جگہ تک کیا بات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولے لاما کا تک گئے نہیں جگہ تک گئے میرے فبیلی دکٹر وزیدت میرے 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 گeless ملی collی میرے میرے نظر Mig می PSG میرے بہت مver اکسے طالب بہتنے والمجانسی بھینک میں تک کھولئی میں میں نہیں ہے کیا کیا ہمیں کسیز مجھے یا شعالت ہیاری ہمارے ہومے Julie اور بردار ہمیں بہت 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 انشاءاللہ ہمیں گھرے میں جائے نہیں ہماری پیگر آپ کو کچھ کریں کیا آپ کو ایک دائمہ جب آپ کو ایک دائمہ آپ کو فجر صلاح بعد ذلك مورنگ وقت مجھے آپ کو بہتے ہیں مورنگ وقت مورنگ وقت مورنگ وقت سکتے کو دائمہ کولسطور glucoose pulse everything according to his medical advice I started morning for you I started morning walk once I was walking on the footpath I am going to the park a mureed came to me حضرت where are you going I replied I am going to no place is it satisfactory answer for him doctor bolo supah supah tahla karo tahla kariya my nikla a mureed aya baba kaha a mureed no place is this oh wow a stay okay I will why I why no place I will let me let me let me name which I'm not man بتایا پھر اللہ مکر کیوں نام بتاؤ جب رسول مقصود تک پہنچے مقصود کا نام کیا مکر کا نام بتاؤ بھلے آجمین میا بچپن سے اپنے اپنی زد کو چھوڑ نہیں پائے میں کہا جب حق پہ ہو تو زد بھی حق ہوتی مجھے ہم نے امام حسین سے سیکھا کچھ بھی لٹ جائے حق ہے تو حق پہ اجگ رہو اٹل رہو نام کا اٹل اور ہے حقیقت کا اٹل اور اجگ رہو قائم رہو اپنے موقع پہ رسول پاک نے ایک ایک شب دوں پہ جھان چاہوں گا رسول پاک نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیتا رسول پاک نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیتا تو اللہ مکان سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک ہے بکانو بکانیات سے پاک ہے زمانو زمانیات سے پاک ہے تایولو تایولا تایولا پاک ہے اسی لئے جو اللیمیٹیڈ ہے وہ خدا نہیں ہے خدا وہ ہے جو اللیمیٹیڈ ہے تمہیکم مرڑیم تمہیکم شرڑیم تمہیکم جگتکارم بشروپ وہ مکان سے پاک ہے جو مکان نہیں بول سکتے ٹھیک ہے مکان بولیں گے تو دربا ہوں کیا دربا ہوں جگہ کا نام نہیں لیں گے تو جگہ ہے محدود اور اس میں خدا کو دیکھا تو خدا اگر جگہ میں ہے تو خدا محدود اور جو خدا کو کہے محدود اسلامی سیدہ محدود بطل از نمرود مر جائے تو نا فاتحانا ضرور اتنا بلا محدود اگر خدا کو کہے محدود تو تو مکان اللہ کی شان نہیں ہے لا مکان محدود اس کی شان نہیں ہے لا محدود متناہی نہیں ہے لا متناہی مکان اس کی شان نہیں ہے تو لا مکان رسول پاک نے اللہ کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا مکان کہنا غلط خدا کی شان کو دیکھو خدا کی ذات کو دیکھو خدا کی صفت کو دیکھو مکان سے پاک حلس میں لا مکان بولنا پڑے گا کہ لا مکان تک گئے اے خدا کی شان کو دیکھ کر لا مکان کہنے والوں ہیں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لا مکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں میں بولوں گا نہیں آپ کو خود سمجھنا ہوگا مجھے حد معلوم اب سوال کروں گا دعویٰ نہیں سائل بجہ کا منتج نہیں بشتا سوال یہ ہے کہ جب تک اللہ جانے کبھتا جب تک میرا نبی لا بقا میں رہا خود نبی کیا تھے اب اس کا جواب جامعہ شرفیہ ازہانی علوم سے دے گا آؤ اس لوہارمنڈی میں لوہا ٹھیک کر آگی تاکہ دوسروں کو لوہا ٹھونک سکتے یہاں جواب بھی لے گا اللہ کی طرف سے ہمارے بلتی صاحب جواب دے گا یہ لوگوں خدا کی طرف سے جواب سنو اے محبوب میرے حبیب میں نے تم کو سب سے پہلے مکہ میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے آمینہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے عبداللہ کا پوچھ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے عبدالمطلیف کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے ابو تعلیم کا بھتیجہ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے بچوں نے گھنیوں کے بل چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے پڑوسیوں کی مدد کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے ضعیفوں کی ہیلپ کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے پسینہ پہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے تمہیں جوان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے تمہیں انسان بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے تمہیں بچھار بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے تمہیں مکتی بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے تمہیں مدری بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے تمہیں عربی بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے حدیجہ کا چھوہر بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے علی کا شہر بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے حسن حسین کا نانا بنایا تاکی لوگ خودانہ سمجھے اے میرے حبیب مائنے مائنے سب سے پہلے تم کو مکان میں پیدا کیا مکان میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے اللہ مکان میں اس لیے بھولایا کہ لوگ اپنی چرارہ سمجھے باپ اب احساس باپ اب احساس باپ اب انتبیل باپ اب انتبام باپ اب اب انتبا باپ سے پک کو قبل نہیں ہوتی جب میں اس النام اس توفے کی بات نہیں کرمی جو امت کے لیے بیراج کی رات سرکر لے آئے عجم ماملہ ہے بیراج کی رات ہے نبی کی ذات ہے خربِ ذات ہے موسا کا ساتھ ہے آپس میں بات ہے رسول کا ہاتھ ہے تحفہِ صلاة ہے والنہ کیا بات ہے اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کچھ کوئی اتنے ہوش میں رہے گا وہ مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کتنا مل رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا موسا علیہ السلام نے ذات کی تجلی نہیں دیا کی تھی ذات کی صفت کی صفت کی اور کیا رہے ذات کا ہے خرہ موسا صحیحہ گرے موسا پہ خد رسول زات کو دیکھنے مازا قلبس روغمان جھپتی نہیں پھرپڑائی بھی نہیں گرے بھی نہیں سرکار مگر اللہ کا جلوہ لائی جانے کا جلوہ پچاس وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے دی سرکار مصوحی جنبوں میں گم ہاتھیں پچاس وقت کی نماز لے کر کے چلے آئے اگر موسا علیہ السلام پر میرے ماباں پربان بنی کی وجہ سے کنسیشن ہوا یہودیوں سے تاتا وہ ہم سے محبت کرتے ہیں وہاں 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 انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ملا کیا دیکھا نہیں پوچھا معلوم تھا جو معنی نہیں دیکھا وہ دیکھا وہاں بس یہ پوچھا کیا ملا وہ لے پچاس وقت کی نماز پچاس تو مچ بہت زیادہ کھم کرائی ہے حضور مان ہوئے نماز فرض لے کے آئے تھے وہ پچاس فرض تھی موسیٰ علیہ السلام کیا بولے تم کرائی ہے یعنی موسیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو حبیب ہے یہ فرض بھی کم کروا سکتا ہم نفل نہیں کروا سکتے بل صاحب اپنی پوزیشن سا پاندھو اور تم نفل نہیں کروا سکتے میرا موسیٰ قریب اللہ کا عقیدہ ہے یہ ان کا بھی سواس ہے یہ ان کی آس تھا ہے قریب اللہ کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ تشریف کہنا ہے یہ آرہی میں کم کروا سکتا ہوں تو مطلب دونوں ایک ہیں کہ فرض قریب کے نظر میں فرض کم کرا سکتے ہیں اور حبیب کی نظر جس بات کو قریب اللہ مانے رسول اللہ مانے یہ مولا کیوں نہیں مانا آب آپ آگے بار یہ جب گئے پچاس اگر سا آئے آجا کم کر دیں تو پائٹھالیس پٹی پانچ ہر جگے پانچ ساکھی لوگ پانچ کی امپورٹنس سمجھیں وہ پچاس ہے پائٹھالیس پائٹھالیس ہے چالیس چالیس سے پائٹھالیس پائٹھالیس سے تیس تیس سے پہ پانچ ہر جگے پانچ ہر جگے پانچ پھر وہ بیس ہو گیا پندرہ دس موسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ نے دس کر دیا اور تم کہے پھر لوگ وہ گئے اور دس سے پانچ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہے موسیٰ اللہ یہ پانچ بھی زیادہ ہے اور تم اجھے چھو چھو میں سب پڑھیں گے لیکن ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سارے کے سارے نماز نہیں پڑھیں گے پانچ جانا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کب کہہ رہے ہیں کہ سب نماز نہیں پڑھیں گے چودہ سو سال کے میرے آج کیلہ میرے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتنی دور تک جب قریب اللہ دیتا ہے تو کتنی دور تک رسول اللہ دیتے ہیں یہ پانچ بھی زیادہ ہے میرے نبی نے کہا اے اللہ کے قلیم رب نے اپنے کرم سے پچاس کو پانچ کر دیا اردو جانے والوں کی توجہ ہے اب میری غیرت گوارہ نہیں کرتی اب میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اور بھی کم کراؤں گا تو بچہ چاہوں گا نماز کی پرسیت وہی ٹھہے گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہے گئی لیکن سرفینے تو سرفینے ہوتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو منٹل ہسپیچل بند ہو جائے تو انہیں رہنے تھے سیخ اپنی دیکھ اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ رسول کو علم و غیب نہیں تھا لیکن یہ نماز کم کرانے کا اگر علم و غیب سے کیا دینا دینا مارو گھتنا پھوٹا یا کلکشن کیا تھا کہ رسول کو اگر علم و غیب ہوتا تو موسیٰ قریب اللہ سے جب یاد دلایا ایتویس کیا درخواست پیش کی کی نماز کم کرائیے تو علم و غیب ہوتا کہ پانچ نہیں ملے گی تو پچاس کو پانچ کرتے چلے آتے چونکہ رسول کو علم و غیب تھا نہیں کہ موسیٰ کے سنی بار فلتائیں گے تو پچاس سے پیتانیس پیتانیس سے چالیس چالیس سے پیتیس پیتیس سے تیس 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 سے پچیس پیتیس سے بیش دیس سے پندر پندرہ سے تدس سے پانچ پتا نہیں کتنی بار جائیں گے علم و غیب نہیں کبرانپور کا ایک چھپن انچ کا سنبی کھلا ہو گیا سینہ تانیس کہا بے وطور اگر بتمیزی دونے بند نہیں کی تو تجھ سے بھی بڑا بتمیز کوئی پیدا ہوں گا بولے گا اس واسقے سے پتا چلتا ہے اللہ کو بھی علم و غیب نہیں دے بھولے ہوں کہی سے اگر اللہ کو علم و غیب ہوتا تو جیسے ہی رسول آئے تھے پچاس کو پانچ کر کے دے دے تھے وہ پچاس سے پیتانیس پیتانیس سے چانیس چانیس سے پیتیس پیتیس سے تیس 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 سے پچیس کائے کو کیا باگ کھڑا ہوا جب اللہ کی بات آئی ہے سینہ تانتے جو رسول اللہ کی بات آتی ہے اور باگ کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ کی بات ہوتی ہے چلو دونوں ہمارے ہیں کسی نام سے تو بھاگ کے ہوئے ہیں اللہ بھی ہمارا ہے رسول اللہ بھی ہمارے ہیں اب جس گنڈے سے باہر جاتے ہیں دونوں ہمارے اللہ ہمارا پروردگار ہے اور رسول ہمارا سہارا ہے دونوں ہمارے وہ معبود حقیقی ہیں اور یہ اس کے محیون ہیں میں جواب اللہ کی طرف سے بھی اللہ نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا میں جواب اپنے نبی کی طرف سے میرے نبی نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوائے دھیرے دھیرے گھٹانے میں اللہ کی حکمت کیا caught sunshine پچاسے پچانی پچانی سے چالی چالی سے پہچیسے پہچیس پہچیس سے تیس 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 پہچیس دھیرے دھیرے گھٹانے میں اللہ کی حکمت کیا اور دیرے دھیرے گھٹوائے میں رسول کی مسئلہ میں اللہ کا بننا ہوں اپنے رب کی طرف سے جواب است اللہ کی حکمت سمجھنا ہے تو موسیٰ کے دل کو دے ان کے سینے میں چھپی ہوئی عرض کو دے موسیٰ کے قلیجے میں تلتی ہوئی تمنہ کو دے اللہ علم الغیب ہے اسے موسیٰ کے دل کا حال مالو موسیٰ جانتے ہیں کہ میں نے تور کے ذات کی تجلی نہیں دیکھی تھی صفت کی تجلی وہ بھی جائے گا نہیں تور کے وسیلے سے یہ نبی خدا کو دیکھتے آ رہے پہلے میں نے تور کے وسیلے سے دیکھا تھا اب نور کے وسیلے تھے دیکھے گا وہاں 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 تو اگر اللہ پچاس کو پنچ کر دیتا تو موسیٰ ایک ہی بار دیکھ پاتے ہیں اس لئے رب نے دیرے دیرے گھٹایا موسیٰ بار بار دیکھو پچاس سے پیتانیس رسولہ موسیٰ دیکھو پھر موسیٰ نے پلٹایا پیتانیس سے چالیس موسیٰ پھر دیکھو چالیس سے پائیتیس موسیٰ پھر دیکھو پائیتیس سے تیس موسیٰ پھر دیکھو تیس سے پتیس موسیٰ پھر دیکھو پتیس سے بیس موسیٰ پھر دیکھو بیس سے پندرہ دس موسیٰ پھر دیکھو اگر دس کو میں پانچ کر دیتا تو موسیٰ ایک بار دیکھیں میں نے دیرے دیرے گھٹایا موسیٰ نو بار دیکھتا یہ ہے اللہ کی حکمت کہ موسیٰ کے قلب کی تسلی کے لیے چشمِ مصطفیٰ میں تجلیِ خدا دیکھنے کے لیے دیرے دیرے گھٹایا رب نے اس کی حکمت ہے میرے رسول کی مسلحت کیا ہے دیرے دیرے گھٹانے میں دیرے دیرے خدا کے قروع میں جانی ہمیں گھٹانے کیلئے جانا پڑتا خدا کے سامنے گئے اور وہ گھٹوایا اللہ نے چالیس دو پیٹالیس پیٹالیس چالیس پائی تیس چیس پچیس دیرے دیرے مصطفیٰ نے گھٹوایا مسلحت کیا ہے اے میرے گناموں توجہ اپنے نبی کی پوزیشن کو سمجھو ایک بار خدا لے گئے توجہ میں آیت کریمہ میں آنا چاہتا ایک بار خدا لے گیا نو بار خود جا رہا ہے سبحانہ الرزیہ سلام ایک بار خدا لے گیا نو بار خود جا رہا ہوں یعنی تیرے خدا میں اگر نے جانے کی قدرت ہے تو تیرے نبی میں جانے کی صلاحیت ہے ہاں اب پورے میرات ایک ہی شبد میں سمیت نہ ہو کتنا مشکل کام ہے عبید رضا رفا قتی صاحب کتنا مشکل کام ہے کہ ایک شبد میں ساری میرات کا کیندر بند وہی شبد بن جائے بہت دھونڈا ہم ملا کی نہیں ملا علماء کرام کی قائد سے بول لاؤں کل میرات کا بنیادی مقصد قربت قربت لا مقام بلایا قربت کے لیے نشانیاں دکھائیں قربت کے لیے مشاختہ کروایا قربت کے لیے قربت کے لیے اسی جملے پر آج کی اس بڑی رات میں مست ہو جاؤ سنیوں اپنا مقدر دیکھو اپنی قسمت دیکھو کیا بتا رہے ہیں تیرا حبیب میرات کی رات ایک بار گیا ایک بار گیا قربت کے لیے قربت کے لیے نو بار جا رہا ہے امت کے لیے امت کے لیے کیا مشکر ہے دوبارہ کیا قسمت ہے دوبارہ ایک بار قربت کے لیے نو بار امت کے لیے سرکار میرات کی خوشیوں میں اگر آپ امت تو نہیں بھول گئے ہم بھی مسم کھاتے ہیں کی آخری ساس تکھ مکنے آپ کو لائی پھول گئے آپ کی کھاتے ہیں لائی پھول گا کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں تو آفر اولاور اشرفی آتا اشرفی شہدار تمہارا کرتے دنیا سے کعبارا رکھتا ہے تم سے سارا لوگ بجلدی خدا رایا بی سلام نا لیکن یا رسول سلام سلام علیکہ سلام علیکہ اور سلام علیکہ رسول اللہ اور سلام علیکہ نبی اللہ میرے خواہی شہدار کہ آپ جلسے سے خالی ہاتھ اپنے گھر لگا جائے اس کے لئے وہ طریقہ اپنا آیا جائے جو آپ میں تبدیلی جائے آپ کی روم کا سامان بنی آپ کو کنیکٹ کیا جائے آپ کو متعلق کر دیا جائے جیسے وائر کے میٹر سے ملاتے تھے اور روشنی آ جاتی آپ کے دل کو کنیکٹ کر دیا جائے کہ گھشتی سے اور آج کی ذات اب توبہ توبہ کس تخفات کرتے ہوئے آن سے جائے پاک ساتھ ہوتے تائیوے لنرزم کمال آزم کر دو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ دیا نو جاپ شیسی نیو بورن چائلڈ کی طرح پاک ساتھ دل سے توبہ کرو توبہ کی واشنگ وشین میں اپنے چریتر کو کردار کو جالو اس میں آنسوں کا دوڑا پانی ہو آؤ پشے مانی سرمیدگی کا سابون ہو اور جو میں آپ سے کہنا ہوں وہ آپ کہیں اسی ایسا پاک پر سردار جو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ اس والی غنی کو شہید کر دیا جائے ہے تو آپ نے تیکردار کے نیچے صحابہ کو جمع کیا اور کہا بائے بائے رو اور دلچسپ بات یہ کہ اس والی غنی بہاہیات تھے اور وہ ہم موجود نہیں تھے تو حضور نے فرمایا اپنے بائے ہاتھ کو کہ تسید دہائنگ آف عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنے ناہلے ہاتھ میں لے کے فرمایا یہ عثمان کی بائیت ہے فربان جاؤ عثمانِ غنی کے مقدر پر کہ رسول اپنے ہاتھ کو عثمان جو نورین کا ہاتھ بول رہا ہے اور ہاتھ میں لیا آپ کو جو بائیت کرنی ہے اپنے بائے ہاتھ کو لیفٹ ہیم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑو خواتین پردے کے ساتھ پکڑو اور آپ ظاہراً پکڑو لیفٹ ہیم کو رائٹ ہیم سے پکڑو اور جو میں تیم اسے دھوڑائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے 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 اہا ہم نے توبہ کیا اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ان گناہوں سے بھی توبہ جسے ہم نے جان پوچ کر یا بھول کر کیا ان گناہوں سے بھی توبہ جسے ہم نے اعلانیہ یا چھوپا کر کیا میرے مالک میری توبہ قبول فر اور ہم مائل ہوتے ہیں اے اللہ تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ اور اپنا ہاتھ دیتے ہیں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر شملانی کے ہاتھ میں جنتہ سلسلہ فوجہ قرین گواغ غوثِ عظم مولا علی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اے اللہ ان سلسلوں کی نعمتیں دنیا و آخرت میں نصیف فرمان اور کل سیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ مجھے اٹھا آمین اللہم آمین یا ربنا نبی الفاتحہ ان اللہ و ملیکتہ یسلون آلن نبی یا ایوہ نزیل آمن صلی اللہ و سلیم تسلیم اللہ و ماتحب و ترب حسود اللہ حسود اللہ حسود اللہ حسود اللہ نعمل وقیل نعمل مولا و نعمل مصیر سبحانہ رب رب العزت احمد سیفون والسلام اللہ حسود اللہ آپ لوگ ہن جائیں اور کار کو آنے کیجئے پیچھے دیکھیں آپ پیچھے دیکھیں کار ہے اس کو آنے دیجئے پاہ دم